سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدلی علیہ وصلاة وعلا اہلیہ اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وعبداللہ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيَّن وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمُ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأَمِينُ مَتِينٌ قَرِيمُ وَنِحْنُ وَلَا ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کیا اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میری عبادت کرو اور اللہ کی وحدانیت میں کسی کو شریک نہ ٹھرا وَبِالْوَالِدَيْنِ احْسَانَ اور اپنے والدین یعنی ماں باپ کے ساتھ احسان کرو اس طریقے کہ آیت کریمہ اللہ تبارک وطالہ نے اپنی عبادت کے بعد کئی مقامات پر والدین کے عطاعت کا تذکرہ فرمایا ہے اللہ تعالی نے ان کی عطاعت کا ذکر فرمایا ہے کہ میری عبادت کرو اور ماں باپ کی عطاعت کرو ان کی خدمتیں کرو ان کے ساتھ حسن و سلوک سے پیش آؤ بے شمار آیت کریمہ قرآن مقدسہ کی ہے لیکن آئیے میں ایک حدیث پاک آپ کو سناؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی آدمی ماں کے چہرے کے طرف محبت کے نگاہ سے یعنی ماں من والدن باری یا نظر الہ والدہ نظرات رحمتن اللہ کتب اللہ لہو لکل حجت مبرورہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سائل نے جب سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے چہرے کے طرف اگر کوئی آدمی محبت کے نگاہ سے دیکھ لے تو اللہ تعالیٰ اسے کیا تک کچھ سباب دے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک بار محبت کی نظر سے دیکھنے کی عوض میں ایک حج مقبول کا سواب عطا فرما دے گا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی آدمی دن بھر میں سو مرتبہ ماں کی چہرے کے طرف دیکھے تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سو حج مبرور کا سواب عطا فرمائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سو حج مبرور کا سواب عطا فرما دے گا اس طریقے کے بے شمارہ حدیث کریمہ ہے اور ماں باپ ایک ایسی نعمت ہے ماں باپ اللہ کی جانی سے بہت بڑی نعمت ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ القریم فرماتے ہیں کہ جو انسان اپنے باپ کو رازی کر لیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دماد پیغمبر فاتح خیبر شہر خدا حضرت علیہ مشکل کو شاہ فرماتے ہیں کہ باپ ایک ایسا درخت ہے کہ وہ فل دے یا نہ دے سایہ ضرور دیتا ہے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والد کے حوالے سے کہ جس انسان نے اپنے والد یعنی اپنے باپ کو رازی کر لیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رضا رب فی رز الوالد و سخت رب فی سخت الوالد کہ نبی فرماتے ہیں جس نے اپنے باپ کو رازی کر لیا نبی فرماتے ہیں اسے میں رازی ہو گیا اور جس سے میں رازی ہو گیا اسے میرا پروردگار رازی ہو گیا بے شمار حدیث کریمہ اس طریقے کے ہیں والدین کے حوالے سے تو ہمیں چاہیے کہ اپنے اپنے ماں باپ کی خدمتیں کریں ہم ان کے عزتیں کریں فرماتے ہیں ماں باپ کی دعائی سے قبول ہوتی ہے فَدْوَائِكَ النَّبِي جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نبیوں کو دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ